چناؤں کو دیکھتے ہوئے سیاسی تپش جہاں بڑھ رہی ہے وہاں سورس دیو بھی پرچندے گرمی برسار ہیں اور ایسے میں نیتاؤں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں تیجسوی یادو کی بیہار میں چناؤں پرچار کے دوران تیجسوی یادو کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے بعد ان کے سرکشا کریموں نے انہیں سہارا دیا بتا جا رہا ہے کہ تیجسوی کو چلنے میں بھی دکت ہو رہی تھی ریپورٹ آپ سب کو دکھاتے ہیں بیہار کی سیاست کی یہ دو تصویریں ہیں جو آج کل سرکھیاں بٹو رہی ہیں پہلی تصویر ہیلیکاپٹر میں تیجسوی کے ذائقے کی ہے مچھلی کھاتے اور پھر سنترہ کھاتے تیجسوی کے ذائقے پر خوب سیاست ہوئی تھی دوسری تصویر ہیں جہاں تیجسوی اپنے پاؤں پر ٹھیک سے نہیں چل پا رہے کھڑے تک ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے سہارے کے ساتھ مشکل سے اپنی گاڑی میں بیٹھے تیجسوی تیجسوی کے ان دونوں ہی تصویروں نے سرکھیاں بٹو رہی ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اچانک تیجسوی کو یہ کیا ہوا بھلے چنگے تیجسوی اب تک NDA سرکار کے خلاف جنتہ کے بیج دہاڑ رہے تھے اور اچانک انہیں یہ کیا ہوا اپنی کھان پان اور صحت پر خاص دھیان رکھنے والے بیہار کے یوانیتہ کی صحت کو اچانک کس کی نظر لگ گئی کیا سیاسی پارا جیسے جیسے چڑھ رہا ہے سیاسی تپش بڑھ رہی ہے ہیلیکاپٹر میں اڑھنے والے تیجسوی اسے جھیل نہیں پا رہے ذرا سنیے کچھ دنوں پہلے تک تیجسوی نے کیسے ہیلیکاپٹر کو ٹرکٹر بنانے کی بات کہی تھی ہیلیکاپٹر دیکھ رہے ہیں ہم امکیز ہیں ایک ہیلیکاپٹر ان کا پچاس گو ہیلیکاپٹر ہم ہیلیکاپٹر کو ٹریکٹر بنانے گی ہیں بلوک اے بلوک اتار رہے ہیں ایک ہیلیکاپٹر بھاری ہے ان کے سب ہیلیکاپٹر اب تیجسوی سے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا ہیلیکاپٹر میں اڑھنے کے بعد بھی جنتہ کے سامنے لگاتار ریلیوں کا بوجھ تیجسوی نہیں چھیل پائے اور ان کی صحت نے مانون جواب دے دیا اراریا کے فارویس گنج انومندرل کے سمراہا مدھو دیالے میدان میں تیجسوی چنواوی سبھا کر رہے تھے اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی تیجسوی نے مکش سہنی کے بعد منچ سنبھالا تھا کئی وعدے کیے تھے صحیح طریقے سے بھاشن ختم کیا اور اچانک پھر لڑکھڑانے لگے جیسے ہی مائک سے ہٹے شریر لڑکھڑانے لگا اور دیکھتے ہی پاس پہ موجود کارکرتاؤں نے تیجسوی کو سنبھالا تیجسوی یادب نے پچھلے ایک مہینے میں سو کے قریب جن سبھائیں کی ہیں ریلیاں کرنے میں مکش سہنی اور تیجسوی یادب سب سے آگے ہیں تیجسوی ہر دین قریب چھے سے سات ریلیاں کر رہے تھے اور جیڈی کی طرف سے ان کی صحت کلے کر فیلحال کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے تیجسوی سے پہلے نیتین گڑکڑی کی بھی تبیت پرچار کے دوران منچ پر بگڑ گئی تھی ظاہر ہے راج نیتی کی یہ ڈگرہ آسان نہیں ہے جنتہ سے جیت کا شروعات لینا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل ہے الگ الگ شتروں میں جنتہ کے بیچ پہنچنا اور بھیشن گرمی کے بیچ چنو پرچار اتنا آسان بھی نہیں ویسے جس انداز میں پی اے موڈی چنو پرچار کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں ویسا کر پانا بڑے بڑوں کے لیے مشکل ہے بھیورو ریپورٹ رپبلک بھارت بڑی خبر کی بات کریں ہیدرباد سارے ریون ترڈی سے آج مل سکتا ہے ویمولا پریوار تلنگانا پولیس نے آر اپیوں کو کلیم چٹ دے دی ہے پریوار نے پولیس کے کلوزر ریپورٹ پر سندیر جتایا ہے آگے کیس کی جانچ ہوگی کی نہیں اس کے لیے آچکہ دار کی جائے گی یہاں دی جی پی یہ بیان بھی دے رہے ہیں تو رویت ویمولا کیس آپ کو یاد ہوگا سوسائٹ کا معاملہ دو در سولہ کا اسے لے کر جبردست ہائے توبہ مچائی تھی کانگریس نے لیکن اب کانگریس کی ہی سرکار نے اس معاملے میں پوری تصویر صاف کر دی ہے پولوزر ریپورٹ داخل کر دی گئی ہے اور جو آروپی تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے بتایا جا رہے کہ رویت نے فرجی طریقے سے ایسی جاتی کا پرمان پتر بنایا تھا رویت ویمولا دلت نہیں تھا اور اب آج رویت ویمولا کا پریوار جو ہے جو ریون تریڈی ہیں جیہاں تلنگانہ کا جو مکھ منتری ہے ان سے ملاقات کریں گے حالکہ اس پر دیکھیں خرگے نے چپی ساد لیے ملکہ آر جن کھڑ گے جیہاں کانگریس کے راستی ادھیکش ان سے سوال بھی پوچھا گیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا تو دیکھیں ہیدرباد یونیورسٹی کے چھات رویت ویمولا سوسائٹ کو لے کر دو جات سلا میں راہل گاندی اور ان کی لابی نے ایجنڈا بھی چلایا تھا کل اسی ایجنڈے کو تلنگانہ کی کانگریس سرکار نہیں ایکسپوز کر کر رکھ دیا پولیس نے جانج کے بعد کیس کو بند کر دیا اور اپنی کلوزر ریپورٹ میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ رویت ویمولا دلیت تھا ہی نہیں رویت نے فردی طریقے سے اسی کا جاتی پرمان پتر بنایا اوہدر کلوزر ریپورٹ سے بے نکاب ہونے کے بعد کانگریس ساشت تلنگانہ کا ڈی جی پی نے کہا کہ پریوار کے مانگ پر کیس کی دوبارہ جانج کے لیے کوٹ میں یہ آچی کا داخل کی جائے گی ریپورٹ آپ سب کو دکھاتے ہیں سالوں سے جس رویت ویمولا کے نام پر ایک وہ سسٹم نے بوال کٹا تھا جس کے آتما ہتیا کو دلیتوں کے ساتھ اتیا چیار بتایا گیا تھا اب اسی رویت ویمولا کیس پہ بڑا خلاصہ ہوا ہے سب سے بڑا خلاصہ یہ کہ رویت ویمولا دلیت تھا ہی نہیں اور اب سوال یہ بھی کہ جب وہ دلیت تھا ہی نہیں تو بپکش کیوں اس کی موت کا پروپیگنڈا بنا رہا تھا سنیں راہل نے سنسد میں کیسے اس وقت رویت ویمولا کا نام لے کر بیان دیا تھا رویت ویمولا نے پوچھا میں دلیت ہوں اس لئے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے مجھے کیوں کچھلا جا رہا ہے مجھے کیوں دبایا جا رہا ہے یہی سوال پوچھا اس نے کیا میرے لیے ہندوستان میں بھوشیہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ لوگ کیا کرتے ہو ہندوستان کی سرکار کی شکتی اس کے کندوں پہ ایسے دبا دیتے ہیں اس کو آپ نے دبایا اور بیچارے نے آتم ہتیا کر دی راہل روحیت ویمولا کیس میں بیان دے رہے تھے اتنا ہی نہیں سال دوہزار سولہ کیس سوسائٹ کیس نے کافی طول پکڑا تھا راہل گاندھی اور روحیت کی فیملی خیدر آباد یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کی پروٹسٹ میں بھی شامل ہوئے تھے اور اس دوران کینڈل مارچ بھی نکالا گیا تھا تب تت کالین سانسد بندارو دتہ ترے نے کہا تھا کہ کچھ انٹی سوشل ایلمنٹس یونیورسٹی میں اشانتی کا محول بنا رہے تھے میں نے منسٹری کو ان لوگوں پر کاروائی کرنے کے لیے لکھا تھا اس سوسائٹ کا بی جے پی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جانچ ریپورٹ میں سچ سامنے آ جائے گا اور اب اسی روحیت ویمولا کیس میں بڑا خلاصہ ہو گیا ہے ہیدر آباد بیشو ویدیال کے چھات روحیت ویمولا کے آتھمتیا کے ماملے میں تیلنگانم پولس نے بتایا کہ وہ دلیت نہیں تھا تیلنگانم پولس نے اپنی کلوزر ریپورٹ میں کہا کہ روحیت ویمولا اپنی اصلی جاتی کو چھپا رہا تھا اور سچ سامنے نہ آ جائے اس کے ڈر کے چلتے اس نے آتھمتیا کی تیلنگانم پولس نے اس ماملے کی فائل بند کرنے کا نیرنے لیا ہے تیلنگانم پولس نے کہا کہ روحیت کی ماں نے اسے فرضی انسوچت جاتی کا پرمان پتر بنوا کی دیا اور روحیت کو لگاتار یہ ڈر بنا رہتا تھا یدے اس کا بھید کھل گیا تو اس کی ڈگڑیاں ختم ہو جائیں گی پولس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روحیت ویمولا وہ دیرہ جاتی سے تعلق رکھتا تھا جو پچھڑا ورگ میں آتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روحیت ویمولا کی موت کے لیے کوئی انیز ذمہ دار نہیں یہ بھی بتایا گیا کہ روحیت ویمولا کی جاتی کی اصل پہچان کے لیے جب ان کی ماں رادکہ سے ڈینے ٹیسٹ کی وشحے میں بات کی گئی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پولس روحیت کی ماں کے ڈینے سیمپل کو ان کے پریوار کے باقیس ادسیوں کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہتی تھی تاکہ جاتی کے وشحے میں کوئی جانکالی جھٹائی جا سکے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روحیت ویمولا پڑھنے سے زیادہ راج نیتی پر دھیان دیتا تھا اب جب کانگریس ادھیاکش ملکارجون کھڑگے سے تیلنگانہ میں پولس کی کلوزر ریپورٹ کے بارے میں ریپبلک سموات داتا نے سوال کیا تو دیکھئے کیسے انہوں نے چھپی ساتھ لی بار بار پوچھنے پر بھی آگے جواب دینے کی بات کہی کانگریس پارٹی نے بھی اس کو کافی بڑا مدہ بنایا تھا ابھی ابھی حالی میں جو کلوزر ریپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے انہوں کو ایکزونریٹ کیا ہے وہیں تیلنگانہ ڈی جی پی نے کہا کہ روحید کا پریوار کلوزر ریپورٹ سے اوہ سنتوشت ہے اس لئے آگے اور جانچ کی جائے گی اور اس کے لئے کوٹ سے انمتی بھی مانگے گی پولس وہیں اس پر اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے بھارت میں کانون بیوستہ ہے یہ وشے جو اپرادک وشے ہیں یہ کانون کا وشے ہیں مجھے اس وشے میں جاردہ جان کارے نہیں لیکن میں اتنا جروع جانتا ہوں کہ بھارت کی نیائے پالی کا ایک سواتنٹر نیائے پالی کا ہے بھارت میں جو ایجنسیاں ہیں وہ نشپک سے جھانچ کریں گے اور اس کا دودھ کا دودھر پانی کا پانی ہو جائے گا اگر کوئی دوشی ہے اسے سجا ملے گی اگر کوئی نردوش ہے تو بات کریں دراصل روحیت ویمولا سمیت ان کے سنگٹھن پر آراؤپ لگا تھا کہ وہ آتنگ کی یاکوب میمن کی فانسی کا ویروت کر رہے تھے اس پورے ماملے کے بیچ روحیت ویمولا کو دلیت چھاتر کے روپ میں پیش کیا گیا تھا اور اس کی آدمتیا کا ذمہ دار سرکاری نیتیوں کو بتایا گیا تھا حالانکہ اب پولیس کی جانچ پر سامنے آ گیا ہے کہ روحیت نہ تو دلیت تھا اور نہ ہی اس نے کسی سے پلشان ہو کر آتھ بھتیا کی تھی شورو رپورٹ رپبلک بھر یوپی کے مہو میں ایک مہرج ہال میں لگی بھیشوناگ ویلڈنگ کرتے سمیہ ایک چھوٹی سی چنگار اتنی بھڑک گئی یہ ہال میں رکھا سامان پوری تیرا جل کر خاک ہو گیا کڑی مشکت کے بعد فائر بگڈ نے آگ پر خابو پایا یوپی گرامپور میں شورٹ سارکٹ سے دو گھروں میں لگی آگ دونوں کسانوں کے گھروں کا قیمتی سامان جل کر خاک ہوا موقع پر پہنچی فائر بگڈ نے کسی طرح آگ پر خابو پایا کوشنگر میں آگیا کارنوں سے لگی بھیشن آگ جس کے بعد دھوے کا گھبار اگتا نظر آیا دیکھتے دیکھتے آگ کی لپٹوں نے کئی گھروں کو اپنی چپیٹ ملیا گھروں میں رکھا سامان جل کر خاک ہو گیا یوپی کے بریلے میں ڈی جے پر گانہ بجانے کو لے کر دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ فائرنگ اور پتھراؤں کا ویڈیو ہوا وائرل سوچنا کے بعد بھی نہیں پہنچے ستھانی پولس مدربردیش کے دموں میں پٹیرہ گہوں خرید کیندر میں لوکائٹ ٹیم کی کاروائی گہوں خریدی کیندر پرباری کو ساڑھے تین ہزار کی رشوت لیتے رنگیں ہاتھوں پکڑا 25,000 روپے پرتیق کونٹل کے حساب سے رشوت مانگ رہا تھا سیلسمن دبیانگ لکشمی سانی نے وارانسی کے اسی گھاٹ سے بلیا تک گنگا ندی میں 17 گھنٹے میں تیار کر بنایا ریکارڈ یہی نئی ایک منٹ میں 50 میٹر تیراکی کا مثال بھی قائم کیا امبیٹ کا نگر میں دھرن لے سے اوید ریت خلن کا کاروبار گوراکپور